حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تُو جاہل صوفی اور کامل ملہ کے پھندے میں ایسا فسا ہے کہ تُو نے قرآن مجید سے ہدایت لینا چھوڑ دی قرآن کی آیتوں سے بس تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا ہے کہ جب تیرے بوڑے کی روح اٹک گئی تو تُو صورت یاسین لے کر بیٹھ گیا اس میں کوئی شک نہیں اس کی روح تو آسانی سے نکل جائے گی مگر مجھے تو افسوس تجھ پر ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے اس سے بھی تُو نے مرنا سیکھا جس قرآن سے تُو نے مرنا سیکھا کاش اسی قرآن سے تُو جینا بھی سیکھ لیتا کینسر کا مجرع بھی علاج میں بتاتا ہوں یہ میں نے نہیں ازمایا بے شمار پیشنٹ نے ازمایا اللہ نے ان کو شفاہ دی اور انہوں نے مجھے آ کر بتایا آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کیجئے بہت آسان علاج ہے اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں میں سوہانجنہ جو ہے سوہانجنے سے آپ کینسر کا علاج کر سکتے ہیں سوہانجنہ کے پتے سایہ میں خوش کر لیجئے اور اس کا صفوق بنا لیجئے ہافٹی سبون دوزانہ صبح اور ہافٹی سبون شام کو تازہ پانی کے ساتھ لیجئے اور دو سے تین ماہ اس کو کانٹینیو کیجئے انشاءاللہ کینسر جیسا خطرناک موزی مرض جو ہے جس کے نام سے بھی ہمیں خوف آتا ہے انشاءاللہ اللہ شفاہ دے گا ایسے مریض جو کینسر کے مرض میں مطلع ہیں شہر کہتے ہیں ہم دوات دیتے تو ہیں لیکن شفاہ دیتا ہے تو خاک میں اکسیر کے جہور دکھا دیتا ہے تو زہر میں بھی تیری قدرت سے شفاہ موجود ہے گر نہ ہو رحمت تیری تریاک بھی بے سود ہے آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کیجئے اور کوئی مریض ٹھیک ہو جائے تو اس کا عجر جو ہے آپ اللہ سے مانگئے آپ اللہ سے مانگئے